ایجینٹ نے آپ کو جو ویزا بیجا ہے کیا وہ جینون ہے کیا ویزے کی ویلیڈیٹی جو ڈیٹ بتائی جارہی ہے وہ جینون بتائی جارہی ہے آپ کو آپ کا ویزا کون سا لگا ہے کیا سٹیٹس ہے اس ویزے کا ساتھی اگر آپ کا ویزٹ ویزا ایجینٹ نے یا کسی بھی پرسن نے آپ کو گھر بھیج دیا ہے تو کیا وہ ویزا جینون ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آپ کی طرف سے دیکھنے میں آتے ہیں تو آج اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا کہ کس طریقے کا عرصہ آپ ویزا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں یعنی میں آسان لفظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کا ویزا لگا بھی ہے یا نہیں آپ کو جینون پیپر دیا گیا ہے یا ویسے ہی گھر بیٹھ کے ٹائپ کر کے اور غلط سٹیمپیں لگا کے جو جیلی کام کیا گیا ہے سکیم تو نہیں وہ آپ کے ساتھ اور ساتھی آپ کا ویزے کا کیا سٹیٹس ہے لیبر ویزا ہے کون سا ویزا ہے جو آپ کو ویزا دیا گیا ہے کیا وہ جینمن ہے یہ ساری معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں دوں گا کہ کیسے آپ خود ویزا چیک کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ان کو یہ طریقہ کار پتا چل جائے تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو آپ نے اوپن کر لینا ہے گوگل کروم کو آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے آئی سی پی سمارٹ سروس اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو ایک اور پی جائے گا جس پہ ان کا لنک دیا گیا ہے وہ بھی پہلے نمبر پر آپ کو جو ویب سائٹ شو ہوگی وہی اوریجنل ویب سائٹ آپ نے اس پر سمپلی کلک کر دینا ہے تو آپ سیدھا دبائی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر چرے جائیں گے یہاں پر آپ جب اس کو سکرول کریں گے تو آپ کو مختلف اپشن نظر آئیں گے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کون سے اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے پبلک سروسز یہ اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ میں آپ کو بقاعدہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ پبلک سروسز کا اپشن ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایک اور پیج پر چلے جائیں گے وہاں پر آپ نے پہلے نمبر پر آپ کو اوپر شو ہوگا فائل ویلی جیٹی آپ نے اس کو سرج کرنا ہے یعنی اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ جس پیج پر چلے جائیں گے اس کے اوپر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا ویزہ جینون ہے کتنا رہ گیا ہے کیا ویزے کا سٹیٹس ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے نمبر پر لکھا ہے فائل نمبر آپ یہاں پر چونکہ گلف کے ریزیڈنسی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے پاسپورٹ سلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے سلیکٹ ڈاٹ ٹائپ آگے ریزیڈنسی ہے اور آپ ویزے کے مطلق معلومات چاہ رہے ہیں تو آپ نے ویزے کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا پاسپورٹ نمبر آپ نے سمپلی یہاں پر پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ اپنا لکھ دینا ہے اور نیچے یہ جو اپشن ہے اس پر آپ نے اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائٹ ڈیڑھ جو ہے نا اس کو لکھ دینا ہے جب آپ وہ لکھ دیں گے تو پھر نیشنیلٹی کا اپشن ہے نیچے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں کہیں سے بھی ہیں آپ نے اپنی نیشنیلٹی یہاں پر لکھ دینی ہے جب آپ لکھ دیں گے اس کے بعد نیچے آئی ایم ناٹ ریبورٹ دوستو آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو پریشان نہیں ہونا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے کوئی بھی ایموجی تصویر یا کوئی اس طرح کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ریبورٹ نہیں ہیں تو آپ نے وہ کر دینا اور اس کے بعد جب یہاں گرین ٹک آ جائے گی تو پھر آپ نے سرچ کے اپشن کے اوپر جو ہے وہ سمپلی کلک کر دینا ہے جب آپ سرچ کے اوپر کریں گے تو آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گا کیونکہ میں ویزے کے لیے نہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے نہ ہی میں اس وقت دبائی کے اندر موجود ہوں تو لہٰذا یہ ہے کہ میرے یہاں پر فیل اپ کرنے کے کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن یہی افیشل ویب سائٹ ہے جب آپ خود یہاں آ کر چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات کلیئر ہوگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگیا تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تک اس طرح مزید اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے والی ویڈیو آپ کو مصول ہوتے رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے شکریہ